ڈیر سٹوڈنٹس میں اس موڈیول میں اب لینگویج ڈویلمنٹ کی سٹیج ون جو کہ لرننگ ساؤنڈس ہے اس پر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا ڈیر سٹوڈنٹس جو ان کی جو لرننگ ساؤنڈس والی سٹیج ہے اسے پری لنگویسٹک سٹیج بھی کہتے ہیں اور یہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ جو ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کرائے کرتا ہے اور یہ پہلے دو ماہ میں یہ ان کے انکانشس ووکل ساؤنڈس ہوتی ہیں جو اپنے تھروڈ سے وہ نکالتے ہیں اور جو ہی پی تھوڑا اگلے دو تین ماہ میں بچہ مچور ہوتا ہے اور ففتھ مانت میں وہ کوئنگ جیسی آوازیں نکالتا ہے یہ واولز لائک ساؤنڈس ہوتی ہیں اس طرح وہ بول کے اپنے ان کو اپنے تھروڈ سے واولز کی طرح کی آوازیں نکال کے وہ اپنے کیر گیور سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کے ساتھ وہ انٹریکشن کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج اس ساؤنڈس پروڈکشن کی سٹیج ہے وہ ہے بیبلنگ تو بیبلنگ سٹیج جو ہے جو یہ سکس سے نائن منت تک ہوتی ہے جس میں وہ گون گون یا اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں یا ورڈس کو سیلیبلز میں بریک کر کے وہ بولتے ہیں جیسے اب ماں ماں وہ پورا ورڈس نہیں بول سکتے تو ماں 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 اس طرح بابا ہے تو بابا پورا ورڈ نہیں بول سکتے تو بابا اس طرح کی ساؤنڈس نکالتے ہیں اور یہ جو ان کا جو لینگویڈ پروڈکشن کا جو پیریڈ ہے جو مطلب ساؤنڈ پروڈکشن کا پیریڈ ہے یہ ترو آوڈ دا ایئر جاری رہتا ہے اور وہ مطلب یہ ساؤنڈس ہی پروڈیوز کرتے ہیں اور یہ جو ان کی پری سپیچ پیریڈ ہے جس میں وہ صرف ساؤنڈس کے ذریعے اپنی بات کرتے ہیں اس میں یہ بھی ایک اہم آسپیکٹ ہے کہ ڈیویلیمنٹ آف ساؤنڈس کے ساتھ ساتھ ان میں گیس چرچ پیدا ہوتے ہیں یعنی وہ گیس چرچ شو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے کیر گیورز کے ساتھ یا اپنے سراؤنڈنگ لوگوں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے ان سے اسی طرح ان میں جو وہ ساؤنڈس کے ذریعے وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان جو ایک جو یہ انٹریکشن ہے ساؤنڈس کا اور سیلیبلز کے ذریعے وہ باتچیت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو بچے بھی ہیں وہ اپنا اپنی نیڈز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور بیبلنگ سٹیج پر بھی اور کرائنگ اور کوئنگ یہ جو تینوں سٹیجز ہیں پہلے کرائنگ پھر دوسری جو اس کا ہے کوئنگ پھر تیسری جو ہے بیبلنگ سٹیج اور یہ پری سپیچ جو ہے ان کا پیریڈ ہے جو پہلے سال کے تک جاری رہتا ہے اور اس میں جو مطلب ہے ان کی ساؤنڈس پروڈکشن ہی ہوتی ہے اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں دیکن ہیئر ان ڈسٹینگوش بیٹوین ساؤنڈس وہ ڈیفرنٹ ساؤنڈس میں پروڈکشن مطلب ان کی جو ڈیفرنس کو وہ فیل کر سکتے ہیں ڈسٹینگوش کر سکتے ہیں جیسے کہ پلائیر والی ساؤنڈس ہیں یا غصے والی ساؤنڈس ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان سب کو وہ فیل کر لیتے ہیں اور یہ دنیا میں جو تقریباً تمام لینگوڈز ہیں وہ ایک سو پچاس ان کی ساؤنڈس ہیں اور چھہ ہزار پانچ سو لینگوڈز جو دنیا میں بولی جاتی ہیں جو بچے سیکھتے ہیں ان میں یہ ایک سو پچاس ساؤنڈس ہوتی ہیں اور یہ ساؤنڈس ایسا نہیں ہوتا کہ ہر لینگوڈز ایک سو پچاس ساؤنڈس کو یوز کر لے کسی لینگوڈز میں کم ہوتی ہیں اور کسی میں زیادہ ہوتی ہیں اور اسی طرح انگلیش لینگوڈز میں جو ساؤنڈس ہیں وہ ہیں فورٹی فور کے قریب ہیں اس میں کچھ واولز کی ساؤنڈس ہیں اور کچھ کانسڈنٹس کی ساؤنڈس ہیں تو یہ ساؤنڈس کے ذریعے جو اس دیوریشن میں جو لینگوڈز دولمنٹ کا ان کا پہلا سال ہوتا ہے اس میں وہ ساؤنڈس کے ذریعے پوڈیوز کرتے ہیں اور اپنا مافی ضمیر بیان کرتے ہیں کچھ لینگوڈز میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ لینگوڈز میں زیادہ ساؤنڈس یوز ہوتی ہیں اور کچھ میں کم یوز ہوتی ہیں اور ان کو ہم ان ساؤنڈس کو فونیمز کہتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ لرن کرتے ہیں ان فونیمز کو اور ان کی جو جس لینگوڈز میں یا جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں جو ان کی نیٹیو لینگوڈز ہوتی ہے اس کی فونیم وہ سیکھتے ہیں اور اس سے پھر آگے اگلے مرحلے پہ ان کا پھر جو مرحلہ شروع ہوتا ہے بعد میں وہ ورڈز پروڈکشن کا ہے تو جو ساؤنڈس کیا جو لیول آف ان کی ایکزویشن آف لینگوڈز ہے اس میں وہ ان میں یہ ایبیلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ریکنائز کر لیتے ہیں پروڈکشن دو ساؤنڈز ارکارڈ ان کو فونک فونک اویرنیس کہتے ہیں اور اس یعنی یہ ان میں ایک ایک منٹل ایبیلٹی کے طور پر یا جیسے لیڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے وہ کیا ان کو ریکنائز کر سکتے ہیں فونیمز کو اور اس طرح ان کو بہتر انداز میں وہ بولتے ہیں اور باتچیت کرتے ہیں لیکن ساؤنڈز کے ذریعے ہی اور جو بعد میں یہی بچوں کو وہ جو ان کی ریکنگیشن کی صلاحیت ہے ان کو لینگوڈز کو پڑھنے میں اس کو بعد میں آنے والے سالوں میں اس کی مدد کرتی ہے اور جو بیسٹ وی ہے بچوں کی لینگوڈز کو پرموٹ کرنے کا کہ جو پیرنٹس ہیں اور کیئر گیورز ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ باتچیت کرتے رہے اور جن بچوں کے پیرنٹس ان سے باتچیت کرتے ہیں ان بچوں کی لینگوڈز ڈیویلمنٹ فاسٹ ہوتی ہے فاسٹر ہوتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو ایدر چلڈرن اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ایکسپیرنسز حاصل کرتے ہیں اور وہ ایکسپیرنس کیا ہوتا ہے وہ ساؤنڈز کا ورڈز کا ہی ایکسپیرنس ہوتا ہے اور جو 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 کوئی لینگوڈز ان پر ایکسپوز ہوتی ہے وہ اس میں وہ ساؤنڈز کو ان کے ریکنگائز کرتے ہیں ان کو لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو آہستہ آہستہ پھر ان میں جیسے وہ کنورسیشن کی ان کی مطلب ہے ان میں ایک چیزیں صلاحیت دیولپ ہوتی جاتی ہے اور جب ہم ان سے کنورسیشن کر رہے ہوں تو ہم جب بات کرتے ہوئے ہمیں پاس کرنا چاہیے کچھ وقفہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو ریپلائی کر سکیں یا اس کو وہ جواب دے سکیں اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو پیرنٹس ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ باتچیت کریں جس سے ان کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے اور جو پہلا ان کا سٹیج ہے لینگویج ڈیولیمنٹ کی وہ ساؤنڈ پروڈکشن ہے اور ان کی ووکل کیوٹی ہے وہاں سے وہ سٹارڈ سے ہی آنکانشیس ساؤنڈز یعنی آنکانشیسلی لا شعوری طور پر آٹومیٹک وہ ان کی ووکل کیوٹی سے ساؤنڈز نکلنا شروع ہوتی ہے وہ یہ پروڈوس کرنا شروع کرتے ہیں جو کرائے کرنا کوئنگ کرنا اور پھر بیبلنگ کرنا تو یہ مطلب ساؤنڈ پروڈکشن کی ان کی سٹیج تھی جس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے سامنے اس کو ایکسپلین کیا موسیقی